سنا تھا زندگی امتحان لیتی ہے لیکن یہاں تو امتحانوں نے ہی لے لی زندگی میری ہاؤس جوب گائیڈ لائن زندگی کا یہ آپ کا بہترین خوبصورت ترین سفر بھی ہو سکتا ہے یا زندگی کا بہترین سفر بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کے جانے گی گزارنے سب نے ہے ایک سال سب نے لگانا ہے اٹھا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سیول میں ہیں یا کسی آمٹ فورسز انسٹیٹوٹ کے اندر ہیں کہنے کا مطلب سی ایمت میں ہے یا کسی بھی دوسرے ائر فورس کے انسٹیٹوٹ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں دونوں میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹیگرائز ہوتی ہیں سیول میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوں گا اگر ایم پی ایز اے میں نے آ جائیں تو ان کے لیے الگ پروٹوکول ہوتی ہے وی ای پی لوگز کے لیے جو کہ ایک کلچر بنا ہوا ہے ہمارے پاکستان کے لئے اگر آپ اسی طرح کسی آمڈ فورس انسٹیٹوٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو شہدہ اور جو زخمی مریض ہوتے ہیں یا ان کے جو اٹینڈنٹ یا کہلیں کہ ان کے گارڈینز پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو الہدہ سے پروٹوکول فالو کرنا پڑتا ہے جو کہ کوئی ایک بری بات نہیں ہے وہاں بھی وی ای پیز لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ارینج کرنا ہوتا ہے خاص ڈیز ہوتے ہیں آفیسز ڈیز ہی ہم کہتے ہیں اچھ ٹاف ورکنگ ہاتھ ہوتے ہیں ہاؤس جاب کے ٹھیک ہے آپ نے روٹیشن کون سے چوز کی ہے ایک بات تو کنفرم ہے کہ آپ جو بھی پہلی روٹیشن چوز کریں سوچ سمجھ کے چوز کریں اور جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو پلیز وہی چوز کیجئے گا اگر مل رہی ہے تو اس کو لابنی اڈاپٹ کرنا کیونکہ جو پہلی روٹیشن ہوتی ہے اسی سے آپ کو لاب ہو جاتا ہے یہ پکی بات ہے ٹھیک ہے اور یہ میں اپنی نہیں بتا رہا موسٹ لوگوں سے میں نے ریویوز لیے ہیں ان کی بھی سائیکیز دیکھیں ہیں اس کے بعد بتا رہا ہوں تیرز اور گائنی یہ دو جو ہیں نا ہیکٹک ترین آپ کی روٹیشنز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یوں کہہ لیں کہ جب آپ کر کے اپنے روم میں جائیں ہاؤسٹل میں یا اگر آپ ڈیس کال ہیں تو گھر جائیں تو آپ کے پاؤںوں میں پراپر وہ جیسے کہتے ہیں نا کڑیل پڑ جانا وہ پڑ جاتے ہیں اسی لئے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ورک آؤٹ کیا کریں ڈیلی بیسز کی اوپر جیم کو ہٹ کریں اگر نہیں کرسے اٹلیسٹ اکسرسائز لازمی کریں کم سے کم اپنی باڈی کو آدھا گھنٹہ ڈیلی چوبیس گھنٹوں میں سے اوپر کیونکہ عموماً اگر آپ چلو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سیویلینز ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ بہت سے پی جی کے کام جو ہے نا وہ کرواتے ہیں ایچوز سے کیونکہ پی جی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اتنا رش ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر تو آپ کو پی جی کے کام بھی ایچوز کے عظیمے ہو جاتے ہیں خود ہی ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور بلیو می اگر آپ نے وہ ہینڈل کرنا سیکھ لیا اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑ دیا ہاؤس جاب کے اندر ٹھیک ہے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے اہلا جو فیمیل ورکر ہیں ان کے لیے میں سپیشل رکمنٹ کروں گا آپ نے گائنی ہر صورت کرنی ہے خواب کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے دیکھو آپ کے گھر میں رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کا بچہ الادمی پیدا ہونا ہے ٹھیک ہے ایک تو پیڈز اور ایک گائنی یہ تو مست ہے نا فیمیلز کے لیے کسی بھی سکپ نہیں کر سکتی ہاں میلز کے لیے چلو گائنی کے اندر تھوڑا سا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میلز کو بھی میں کہوں گا کہ تھوڑا سا انٹرسٹ لازمی لینا بلکل زیرو نہ جانا گائنی کے اندر کیونکہ جب گھر میں اگر آپ کو نہ آتی ہو وہ سکل تو یوں کہہ لے کہ بڑی بیزت والی بات ہوتی ہے پیسہ برباد ایک وہ میم بھی بنی ہوئی ہے نا اور گائنی اور پیڈز جو ہے نا یہ ایسی روٹیشنز اور ساتھ میں ریڈیو جس میں الٹرا ساؤنڈ اور وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں جب ہی آپ اگر سرکاری جاب نام بھی ہو تو پرائیویٹ جاب کے لیے پلائی کرنے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک تو گائنی کا اور ایک پیڈز کا یہ دو اگر آپ کی ایکسپرٹیز اور ساتھ میں الٹرا ساؤنڈ اور یہ ساری آپ کو آتی ہیں تو اس ڈاکٹر کو سپیریورٹی کے اوپر رکھتے ہیں اس کو ترجیح دی جاتی ہے بجائے اس کے جس نے دوسری جگہ پر جو ہے نا وہ وارز گندر کی جاؤ ٹھیک ہے سپیڈز کے تھوڑی سی ایک ٹک کال یوں کہہ لے کہ وہاں بچے ہوتے ہیں ہر دو میرے پر چلانا انہوں نے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹھنے نہیں دے گی اور تھرٹی آرز کی ریکویسٹ کر کے دس دن اوپی ڈی میں لازمی لگا لینا کیونکہ کل کو آپ نے بھی باپ بننا ہے آپ نے بھی ماں بننا ہے ٹھیک ہے آپ کو پیڈز کے ایکسپوئیر ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا ادھر کریں گے ٹھیک ہے آپ کے رشتے دار میں کوئی بچہ بھی مار ہوگی انہوں نے فوراً آپ کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے کہ ڈاکس آپ اس کو دیکھ لیجئے تو ڈاکس آپ کہیں گے دس دن اناف ہے اگر کسی بھی ایم او کو ریکویسٹ کر لو ٹھیک ہے اوپی ڈی وہ سیکھ لو مد آ جاتا ہے پھر ریڈیالوجی بڑے مزے کی چیز ہے سکون والی چیز ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے مشین چلائی ادھر سے ٹک 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 ریپورڈ نکالی اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کوئی امرجنسی نہیں ہے چل سین ہے ریلیکس ہے سیٹی سکین سیکھ لو یہ چاند ایک ہوتی اس کے در اپنے آپ ایکسپارٹ ہو گئے ہیں تو آپ کی پورے ہاسپیٹل کے اندر بیجا بیجا ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اس سے چل اگر میں جاؤں تو وہ ڈرما آ جائے گی ٹھیک ہے ڈرما میں اگر یہ صرف نہ اگر آپ نے نہیں بھی کریں تو اٹلیسٹ ایکسپیئرنس لادنی لے لینا وہی میں کہوں گا ہاؤس آپ کے بعد انٹرنشپ بھی آپ کر سکتے ہیں اٹلیسٹ دس دن جو ہے نا وہ آپ کسی بھی ایمکہ اچھے اس کے در ایسے ہوتا ہے ڈرما 1 اور ڈرما 2 ڈرما 1 کے اندر وہ آپ پروسیجر سیکھتے ہیں وارڈس کے لیے کٹریزیشن کے لیے کیمیکل کٹریزیشن الیکٹریکل کارٹری کروانا وہ ساری کے سارے جبکہ ڈرما 2 میں صرف آپ نے اپیڈی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے تو اس میں میرٹ زیادہ ہوتا ہے اور ہائی ہوتا ہے اس لیے دیدہ پڑھنا پڑے گا اگر آپ کو ڈرما کے اندر آگے فردہ اپنے آپ کو کنٹینیو کرنا ہے پھر کارڈیالوجی آ جاتی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کی فیوریٹ ہے اس کے اندر ایسی جی انجیو گرافی اگر تو کارڈیالوجی کے اندر انٹریسٹ ہے تو بیسٹ ہے تھوڑا ہیکٹک ضرور ہے لیکن کاز اس کے اندر وہ کہلے کہ ہاں ہو بھی سکتی ہے ایمیڈنسی تھوڑا سی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی بندہ منیج کر لیا کرتا ہے ایسی جی سی چلتی ہے موسٹی اور ڈسپرین لگا زبان کے نیچے جو ہے نا وہ آپ رکھ دو ایسی جی سی موسٹی سٹیبل ہو جائے گا لیکن بہت کمپلیکیٹڈ کیسی ہوتے ہیں جو کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے انٹ جنہوں نے جانا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق اس طرح کا ہے اگر آپ کا جو ساتھ والا دوست ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ چھوٹیاں بہت زیادہ کرتا ہے یا آپ کے اوپر اوبر برڈن کر دیتا ہے آپ کے اوپر کام بہت زیادہ تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے مزے کی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ایک باج آز نہیں ہے کسی کو بھی اپنے اوپر ڈومینٹ نہیں ہو جائے ٹھیک ہے اس دوران ہاؤس اوپیسز بھی اوپر نرسیں بھی چلائیں گی چیختی ہیں ڈاکٹر کو بولی کرنا اور ایمن کے جو آپا ہوتی ہے جو بیڈ شیٹے چیئے کرنے والی اور چھوٹے موٹے کام کرنے والی وہ بھی آپ کو جھاڑ کے چلی جائے گی سنا کے چلی جائے گی تو ریمیمبر آپ نے چپ نہیں رہنا ٹھیک ہے سٹینڈ فار ایٹ سمیشہ سٹینڈ لینا اپنی عزت خود کرواؤ گا تو باقی لوگ کریں گے ٹھیک ہے اٹینڈنٹ کبھی کبار ہاں سیول کے اندر ہوتا ہے کہ اٹینڈنٹ آ جائے کرتے ہیں اگر آپ ملٹری ہسپیٹل میں ہے تو وہاں تو یہ اٹینڈنٹ والا سین جو نہیں ہے اگر وہ کوئی چون چاہا بھی کرتا ہے تو ایم پی والوں کو بلاو اور فوراں سے اس کو نکالو باہر کرو ٹھیک ہے اور کوئی بھی آپ کو اس طرح نہیں ہوتا ہے لیکن سیول کے اندر جو کام کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ جو میرے ریلیٹیوز کرتے ہیں سیول کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے اٹینڈنٹ کی طرف سے اور ایم اس کے اوٹی بیچنی سخت نہیں ہوتی کبھی ایک بات ڈاکٹروں کو آپ نے کسی سننے اکھبار کے اندر مار کے چلے جاتے ہیں نیل پڑھ جاتے ہیں ڈاکٹر بچارے کو تو سٹینڈ اپنے ناظمی لینا ہے ان کو یہ اٹینڈنٹ کو پولائٹلی سمجھا دیں تھوڑا سا اپنے ٹون کو مینٹین رہ کے کہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا ڈاکٹر جو سہولت دے سکتا ہم نے دے دیے باقی آپ کی مرضی ہے اگر پیشنٹ ٹکنا تو ٹھیک ہے ہم مدید پروسیجر کرنے میں ورنہ آپ کسی اور ہسپیٹل میں لے جا سکتے ہیں باقی اس کو کوشش کرنے کے سینئر پر سپورد کر دیں وہ خود انہیں ڈیل کر لیا کرتے ہیں خود کسی بھی پنگے میں نہیں پڑھنا کسی بھی عدالتی یا اپنے ڈاکومنٹیشن پوری رکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پاکستان اگر آپ عدالتی نظام ایک دفعہ فس گئے تو ریمیمبر کرنے کے لیے جو ہے نا سینئر بھی اوور برڈن کرتے ہیں ہر ایک کی کام کی حد ہوتی ہے اگر آپ اوور برڈن کو برداشت کریں گے کریں گے ایک وقت آئے گا حد بولیمٹ کراس ہو جائے گی آپ چڑچڑا پان ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ کہیں گے یا میں کسی در خس گیا ہوں ہاؤس جاب چھوڑوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں بس بہاڑ میں جائیں گے بہاڑ میں جائیں گے نہیں ہے کہ آپ کو بیجزت کریں سرعام ٹھیک ہے اب ایکسٹر مزاق پلیز مت کرنا بوائز اور گلز دونوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ سینئر کے ساتھ ایکسٹر مزاق کریں گے تو ریمیمبر آپ انہی کی چنگل میں فستے جائیں گے ایک لیمٹ کی اوپر رہ کے پازٹیو جسے کہتے ہیں ریلیشنشپ وہ لازمی رکھنے ہیں ہیلتی ریلیشنشپ اور یہ نہیں کہنا کہ میل ہے تو فیمیل کے ساتھ کام کرتے ہو وہ ڈر جانا فیمیل ہے تو میل کے ساتھ نہیں میں نے بولنا یہ بھی نہیں کرنا ہاں مل کے چلیں لیکن ایک لیمٹ کے اوپر رہ کے ٹھیک ہے ہم مزاق ہی مزاق ہوتی رہتے لیکن وہ اس کی بھی لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آجاتا ہے یہ یورالوجی کی وارڈ اس کے اندر موسٹی فیمیل کام ہوتی ہیں میل جو ہے وہ مور ڈومینٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یورالوجی کے عمومن وہ سرجی کی سپیشیلٹی ہے پھر پلاسٹک سرجیری میں آجاتا ہے یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا پلیب وغیرہ کا فارن اگزیم کا ارادہ ہے تو یہ بیسٹ پلاسٹک سرجیری وغیرہ میں آئی آجاتی ہے آئی جو ہے نا ایک ریلیکسنگ ہے ہمارے پاس ایزی ہاؤس جوب ہے مزے کی ہوتی ہے آنکھ کے اوپر اگر کوئی ہو بھی جائے تو میکسیمم کیا اس کو پین کیلر لگا کے اور میکسیمم ایمرجنسی نہیں آتی سکون ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ریمیمبر اندی اینڈ میں ایک بات کہوں گا ایک سال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو مجبوری کے طور پر گزارنا ہے یا اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس دوران اپنے آپ کو رگڑنا ہے سکیلز کے اندر رگڑنا ریمیمبر کسی اور کام کے اندر سکیلز کے اندر جتنا رگڑ ہوگے آپ کو کینولا لگانا چاہیے یہ بیسک جتنی بھی پروٹوکولز ہیں سٹیچ آپ کو لگانا چاہیے بیسک جو لائف سپورٹ ہے سی پی آر کرنا چاہیے بلنڈ پریشر سرمومیٹر یہ تو آپ کے فگر ٹکس دونے چاہیے بی بی پلس آکسی میٹر جو آپ کا ایمرجنسی کے اندر پیشنٹ آگے اس کے کس طرح ڈیل کرنا ہے اگر کارڈک اس کا ایشو ہے یا پھر رو ٹریفک ایکسیجنٹ ہے تو کس طرح ڈیل کرنا ہے ایون اگر آپ کا سٹیچیز لگانے آتے ہیں تو گھر کے اندر بھی آپ اگر سٹیچیز اویلیبل ہو تو آپ کے کسی بھی مریض کو خود بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بیسک پروٹوکول تو آپ کو عمومن ہوتا کہ آپ ٹریبلنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر جا تو کمی کے بار ایکسیڈنٹ آپ کو مل جائے تو آپ وہاں پر رکھ کے آپ کے پاس بیسک اگر لائف سپورٹس والے کٹ ساری ہو تو آپ اس کو بہت اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی ہوجی جاب کر لیں گے پیرٹ انسٹیٹوٹ سے کرنا تو زیادہ اچھا ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیرٹ انسٹیٹوٹ کو چھوڑ کے وہ انپیڈ ہاؤس جاؤ انپیڈ یار میرا نہیں خیال کرنے کی کوئی اتنی ہے لیکن سکل آپ کو خود آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی کچھ لوگ بہت اچھے انسٹیٹوٹ میں جا کے بھی نلے کے دلے رہ جاتے ہیں کچھ لوگ چھوٹے انسٹیٹوٹ میں رہے کے بہت ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں آپ نے پوچھنا آپ نے سینئر سے ہوتا ہے تو وہی سے آپ کو ایکسپوئیر جتنا زیادہ ملے گا خود آپ گین کریں باقی نہیں سمجھاتی تو ادھر روزہ سے ویڈیوز دیکھے ایک مرطہ لازمی جایا کریں تو آپ کو کبھی ہیلپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب اچھی جہاں اپلائی کرو کہ آپ نے انٹرویو دینا تو آپ کے انداز سے انہیں پتا چل جانا چاہیے کہ ہاں اس بچے کچھ نہ کچھ اس نے ایکسپرٹ گین کیا ہے دورنگ ہیز ہاؤس جاؤ ٹھیک ہے تو آپ کو اتنا ایکسپرٹ ہو جانا ہے کہ کسی مریض کو دوائی دینی ہے تو آپ کو بیس بندوں سے مشورہ نہ کرنا پڑے ہاں ایک دو سینئر سکھار لیں اگر بہت زیادہ کمپلیکیٹیو کیس ہے ورنہ تو آپ خود بھی اس کو کل جائے گی آج کل تھوڑا سین جو ہے نا وہ رشویت والا چلا ہوا ہے سیبلین ایون ہم میری سسٹر نے بھی اس کے لئے کافی سفر کیا لیکن الحمدللہ نہیں اس طرح کا ہوا لیکن ابھی بھی چال رہا ہے یہ سین تو اس سے کوشش کرنا آوائیڈ کرنا کیونکہ بندہ وہ پھر حرام کی طرف جتنا نکلتا جائے جائے گا اللہ نے آپ کے لئے دکھا ہوا تم بالکل ضرور ملے گا رزق آپ کا کہیں نہیں جاتا محنت تک کرنی ہے فائٹ تل لاس منٹ ایون لاس سیکنڈ آپ انٹرویو ہر چیز کے لئے پہلی روٹیشن وہی رکھنا جس سے آپ کو محبت ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر آپ اتنا انٹرسٹ ہو جائے گا کہ آپ پھر آگے ایف سی پی پار ون کرنے کے لئے آپ کو کافی راہی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو باقی کچھ لوگ کے کمینٹس دیکھیں شفاہ میں کرنا یا ڈاؤ میں کرنا وہ بہت اچھے انسٹیٹوٹ ہے لیکن اب جب پیرنٹ انسٹیٹوٹ کو چھوڑ کے کسی اور میں جائیں گے تو وہ پانچ مارک سائی سی پی جاتے ہیں کوئی سین ہے تو کوشش کرنا آپ سے جو سینئر ہیں ان سے زیادہ بندہ سیکھ لیتا ہے باقی بھی سیکھ لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں باقی اگر آپ نے پرائیویٹ کلینرک کھولنا تو اگر اچھی ہوگی تو آپ ایچوک کے بعد ہی اپنا سیٹ اپ بنا لو ایزی ہو سکتا ہے سین آپ کے لئے لیکن تھوڑا یہ مجھے گفٹ آئی ہے یوں کہہ لیکن یہ لیٹمنٹ نہیں ہے یہ چال سکتی ہے اگر آپ کی کارڈیالوجی کے اندر پھر کہیں کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن فائنل ایر تک یہ چال سکتی ہے اس کے لئے میں آپ کھٹ دکھاتا ہوں سرجری کے لئے آپ کو بائی کار لینی چاہیے فائنل میٹر ہے ایک پینسل ہے ایک ہیمر ہے اور ہیمر کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ یہ میٹر ہوگی جسے بی پی پی اس کے اندر ایک تیون ایک ہمارے پاس آرہا رہا 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 میں اس کو نکال دیکھ رہا ہوں تیون ایک اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ چوسنی ہوتی اگر آپ پی لگانے جاتے ہیں اور یہ گلاوز کا آپ پیکٹ ہوتا ہے اور آپ کے پاس یہ سارے سارا جسے ہم کیا کہتے ہیں ہیمر سارے اس کے نوک دیکھ لو باقی اس کے اوپر لگانے والا ایک یہ پوری کٹ مل جاتی ہے عموم یہ میڈیکل شاپ بھی انچی ٹیپ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب آپ پیرز کے وارن جاتے تو آپ میر کرنا تھا اور بہت کام کے در اور یہ یوز ہوتی ہے اور اسی کٹ کے اندر آپ کو ایک پوچ پک بھی بھی بھی